دو لاکھ پچاس ہزار کلومیٹر اسکوائر کا ریاست حدرباد سکڑ کر ایک ہزار پانچ کلومیٹر اسکوائر پر محدود ہو گیا تھا تلوار بہتر ہے یا قلم اتنی بڑی خیامت سہرہ گزر گئی اور دنیا کو خبر نہ ہوئی اس کی وہ حدرباد جو لیاست اخوام متحدہ کا ممبر تھا پاکستان جب خائم ہوا تھا تنخواہیں دینے کے لیے پیسہ نہیں تھا یہی نظام تھے انہوں نے مدد کی ریگل مسلمسٹی کا انتظام کرنے والے لال بہدر شاستری کو نظام نے اتنے ٹن گول دیا تھا جس سے ہمارے سپاہی حمد کے ساتھ سرد کے اوپر لڑ رہے تھے کے بعد حدرباد لکنے کے بعد جو حدرباد کا ماحول تھا ایک بالکل مختلف تھا تلکی اس کے امپیکٹس میرے ذہن کے اوپر بہت پڑے جس سے نظام کہا کرتے تھے کہ ہندو مسلمان میری دو آنکھیں ہیں اور انہوں نے ویسا واقعی ٹٹ کیا کہ کس کس دوست نے جا کر انڈین ملٹری کے لیے جاسوسی کی آج کے دور کی مسلمانوں کی ذلت غربت پروسٹیٹوشن ان تمام کی بنیاد یہ جہے لڑکیوں کے بھائی سب کچھ بہنوں کی شادی میں لٹا کر آٹو ٹیکسی چوری گانجا چرس اسی میں رہیں گے اسلام علیکم ابو عمل صاحب اور ان کے پورے اسٹاف کا دن سے شکر گزار ہوں کہ آج کچھ اپنی کہنے کا آپ نے موقع دیا ہے میری کہانی میری زبانی میں علیم خان فلکی پیش خدمت ہوں نائنٹین ففٹی سکس میں جب میں نے ہیدراباد میں آنکھیں کھولی اس سے آٹھ سال پہلے وہ ہیدراباد باقی نہیں رہا کچھ اور ہیدراباد ہو چکا تھا جو ہیدراباد میرے والدین کا عالی شان اور زیوی خار زندگی گزارنے والا ہیدراباد تھا دشمن کی جب نظر لگی تو پھر دو لاکھ پچاس ہزار کلومیٹر اسکوائر کا ریاست ہیدراباد سکڑ کر ایک ہزار پانچ کلومیٹر اسکوائر پر محدود ہو گیا تھا سب کچھ بدل چکا تھا زبان ختم ہو چکی تھی دائرت المعارف عثمانہ انیورسٹی کم از کم اردو کی پوائنٹ اف وی سے بلکل ختم ہو چکے تھے لوگ روزگار کیلئے پریشان تھے کیونکہ کل تک جو ہیدراباد تھا اس میں مہنشی جس نے پاس کیا اس کو ملازمت جس نے افتا پاس کیا اس کو خاضی کا عہدہ سب کچھ خوشحالی تھی لیکن کوئی فن نہیں تھا کسی کے پاس کوئی انڈسٹری نہیں تھی کوئی فیکٹری نہیں تھی اور سب سے اہم بات یہ ہے کہ جیسے میرے دادا اور نانا دونوں کروڑ گری یعنی ٹیکس کلیکشن کے اس وقت کے کلیکٹرز تھے ان کے اپنی کوٹھیاں اگر آج دیکھیں تو شاید ایک کہانی لگے گی کسی کو لیکن جس حالت میں ان کوٹھیوں کو چھوڑ کر نکلنا پڑا تھا وہ مجورٹی آف دی ویل آف فیملیز کے ساتھ ہوا تھا تو جن پریشانی کے حالات میں لوگ تھے جان کی امان سب سے بڑا مسئلہ تھا ایسے ہیدر آباد میں میں نے آنکھیں کھولی ہیدر آباد اگر سخاوت کے پوائنٹ ایفی سے دیکھا جائے تو سعودی عرب میں مکہ مدینہ کی لائٹ الیکٹریسٹی کو سپلائی کرنے کو اس کا انتظام کرنے والے نظام تھے ریگل مسلمسٹی کا انتظام کرنے والے لال بہدر شاستری کو نظام نے نینٹین سکسٹی فائیو کی وار میں کتنے ٹن گول دیا تھا جس سے ہمارے سپاہی حمد کے ساتھ سرحت کے اوپر لڑ رہے تھے پاکستان جب خائم ہوا تھا تنخائیں دینے کے لیے پیسہ نہیں تھا یہی نظام تھے انہوں نے مدد کی سیکنڈ ورل وار کے بعد تو انگلینڈ کے اندر لائٹ سلکوں پر لائٹ بدلنے کے لیے بلب نہیں تھے یہی نظام یہی حیدر آباد تھا لیکن اب وہ حیدر آباد بلکل ختم ہو چکا تھا لیکن جہاں تک اس وقت کے ماحول کا تعلق ہے حیدر آباد کا جس سے نظام کہا کرتے تھے کہ ہندو مسلمان میری دو آنکھیں ہیں اور انہوں نے ویسا واقعی ٹریٹ کیا اور نظام کی بے شمار اور صاف ہیں بہترین صفات ان کی تاریخ میں درج ہیں سخی تھے علماء کی خدر کرنے والے تھے ہندو مسلمانوں کو ایک نظر سے دیکھنے والے تھے یہ سب تھا لیکن دیکھ کس خوابت الگ چیز ہوتی ہے ڈیفنس کسی ملک کا بلکل الگ چیز ہوتی ہے اس وقت نواب آف ٹونک نواب آف بھپال اور جھنا گڑ ان کی مثالیں سامنے تھی نظام کے نظام کے سامنے سلطنت عثمانیہ کی تباہی سامنے تھی اور اور بہت ساری چیزیں تھی لیکن اس کا انجام انہوں نے دیکھا نہیں ناخبت اندیشی ان کی سب سے بڑی کمزوری تھی یعنی کہ انفورسائٹیڈنس اور انہوں نے اپنے ڈیفنس کو مکمل لارڈ ماؤنٹ بیٹن کے حوالے کیا یہ وہ غلطی تھی جو آج بھی سعودی اور دوسرے عرب ممالک کر رہے ہیں کہ اپنا ڈیفنس اپنے سیکریٹس پورے دشمن کے ہاتھ میں دے رہے ہیں اور آپ کو معلوم ہے کہ اگر کبوتر کے پنجرے کی چابی اگر بلی کے ہاتھ میں آ جائے تو کبوتر کا جو انجام ہوتا ہے ہیدراباد کا وہی انجام ہوا ہے تاریخ اپنے آپ کو دہراتی ہے آج کے سعودی آج کے عرب اگر اس بات کو سمجھ جائیں تو بہت بڑی بات ہوگی خیر میں نے جب ہوش سمحالا تو یوں سمجھ دیجئے کہ ایک ایسا ٹرانزیٹری پیریٹ تھا کہ کل کے مالکان کل کے ججس کل کے ٹیچرز کل کے ایڈوکیشن جیوڈیچری کے تمام جو ذمہ دار تھے اب وہ کل تک کے ماہ ماہ تحت رہنے والے نوکروں کے ہاتھوں میں آ چکا تھا اور وہ تمام مالکان اب وہ ماہ تحت بننے کے لیے پریشان تھے اس کی بھی پوزیشن نہیں تھی اس سیچویشن میں ہر شخص معاشی پریشانی میں اخلاقی پریشانی میں پناہ گزینوں کی کیمپے میں اس رحیقے سے پریشان تھا تو جس وقت اٹاک ہوا تھا اس وقت تو میرے دادا نانا جنہوں انتخال کر چکے تھے والد صاحب کو والد صاحب اس وقت کی جو سائیکل پولو کا کھیل تھا آج کے ہارس ریس کی طرح بڑا مشہور تھا دو ہی ٹیمیں ہوا کرتی تھیں ایک وائس رائے کی ایک موزم جا بہدر کی والد صاحب موزم جا بہدر کی ٹیم میں تھے اور جس کے اوپر ریس کورس کی طرح نواب اور ان کی بیگمات آ کر اور انگریز آ کر بازی لگاتے تھے یوں سمجھ لیے کہ اس کے اوپر بیٹنگ ہوتی تھی تو اس وقت کا اکھلالی تھے لیکن جب ملٹری نے اٹاک کیا داخل ہوئی ملٹری تو والد صاحب کو کسی ملازم کی صرف ایک سائیکل مل سکی جس پر وہ اپنی جان بچا کر بھاگے اور وہ کسی طرح سے ہیدر آباد پہنچے یہ بلارم سے ہیدر آباد کا سفر بھی ان کی زندگی کو بچانے والا ایک عجیب سفر تھا اور اس کے بعد پھر قرائے کے گھر میں ایک شہزادے کی زندگی چھوڑ کر ایک دو کمرے کے زندگی میں کس طرح ایک شخص نے ہمت اور شجاعت کے ساتھ زندگی کو آگے بڑھایا ہوگا یہ بہت اہم بات ہے میرے والد صاحب ایک عالم دین تھے اور ایک بلند پایا مقرر تھے ان کو ان کوٹھیوں پر تو پاکستانی ایجنٹ اور رضاکار وغیرہ کے انظامات لگا کر ان پر خبضہ کر لیا گیا اور والد صاحب اس کے بعد پھر مہارشترہ وغیرہ کئی جگہ انہوں نے ملازمت کی کوشش نہیں کی کیونکہ خاندان بڑا تھا ان کے ساتھ دشمنی جاری رہی نینٹین سکسٹی وائی فائیو کی وار میں نینٹین سیونٹی ون کی وار میں ان کو نظر بند کیا گیا پھر سنجے گانڈی نے جو زبردسی نصبندی جو فورس فل اسٹیلائزیشن تھا انہیں کہ فیملی پلاننگ کا آپریشن کر دینا اس کے خلاف تحریک کی تھی چونکہ والد صاحب ایک بہت بلند پایا سپیکر تھے عالم تھے اور ایک بہت بڑے دعائی تھے آج بھی ان کے کئی شاگرد پربھنی ناظر ڈاکٹر انور علی شاہ صاحب جیسے لوگ زندہ ہیں تو ان کو اس کی قیمت بہت بڑی چکانی پڑے گی جس طرح سے آج حکومت جو ہے پاپلر فرنٹ آف انڈیا کے نام سے گھبراتی ہے اس وقت جماعت اسلامی ہند کے نام سے ویسے ہی گھبراتی تھی تو والد صاحب کو ان کنیکشنز کے انزامات کے اندر پرموشنز والا سے ہمیشہ روک دیا گیا کبھی کسی جگہ پہ تین مہینے سے زیادہ ان کو رکھا نہیں گیا لیکن والد صاحب ایس قسم کے انسان تھے کہ ماضی کی طرف پلٹ کے نہیں دیکھتے تھے میں ایک واقعہ آپ کے سامنے بیان کرنا چاہوں گا جس واقعہ نے میرے ذہن پر بہت گہرہ اثر ڈالا آج بھی تھا آج بھی ہے اثر جو کبھی میری تحریر میں میری تحریر میں شاید نظر آ جاتا ہوگا والد صاحب نے تقریباً چالی سال تک نینٹین فورٹی ایٹ جب انہوں نے بلارم چھوڑا اور اس کے بعد ادھر آئے تو پھر کبھی دوبارہ پلٹ کے نہیں گئے وہ میرے بے حد اسرار پر ایٹی فائیو نینٹین ایٹی فائیو میں وہ دوبارہ میرے ساتھ چلے بلارم کو پھر ہم صبح صبح کا وقت تھا خبرستان میں جا کر ہم نے دادہ دادہ حضرت کی خبر کی زیارت کی پھر اس کے بعد محلے کی طرف جب آئیسے چلے وہ جیسے کہ روز کے اسی گلیوں میں چلنے والے ہیں اور ایک گھر کے سامنے ایک بڑا شخص صبح کا وقت تھا مودھ ہو رہا تھا تو والی صاحب اس کے چہرے کو غور سے دیکھتے رہے اور اس کے بعد اس کو پکارا گرجیت تو وہ اس نے نظریں اٹھا کر دیکھا تھوڑے در پہچانے کی کوشش کی اور پہچان گیا اور اس نے کہا خلیل اور وہ دوڑ کے جم مار کے نیچے آیا اور وہ گلے لپٹ گیا آکے آکے تو پتا چلا کہ وہ والی صاحب کے پولوں کے زمانے کے ساتھیاں تھے جو بے تکلف کسی زمانے میں بے انتہا یارانہ ہوا کرتا تھا ان کا ساتھ کھیلتے ساتھ اٹھتے ساتھ بیٹھتے ساتھ کھاتے اور اس دور میں واقعی دو آنکھوں کی طرح ہی ہندو اور مسلمان تھے نظام کے لئے کبھی ایسا کسی نے سوچا بھی نہیں تھا کہ ایک آنکھ اس طریقے سے بے وفائی کرے گی گرجیت نے اپنے گھر گرجیت سنگھ تھے وہ اور 1984 کے بعد جب سکھوں کا خطل عام ہوا تو اس کی وجہ سے گرجیت سنگھ بے انتہا دل برداشتہ تھے ان کے دل میں اتنی اس قدر نفرت آ چکی تھی کہ جس کو انہوں نے بہت وفادار سمجھ کے ساری زندگی نبھائی اور نظام سے اور مسلمانوں سے بے وفائی کی ان کے ساتھ ایسا ہوا تھا تو انہوں نے ایک ایک چیز کھول کے بیان کی کہ 1948 میں ہمارے والد صاحب اور دوسری پوری مسلمان بستی چھوڑ کے جب نکل گئی بلارم کے باہر تو اس وقت کیا ہوا بتایا اس شخص نے کہ کس کس دوست نے جا کر انڈین ملٹری کے لیے جاسوسی کی کس نے کانگریس کے لیے جاسوسی کی کس نے آریا سبھا کے لیے جاسوسی کی کس نے کس دوست کے گھر کو لوٹا کس نے کس دوست کے گھر کی بیویوں کو بیابرو کرنے کی کوشش کی کہاں کن عورتوں نے ختل کیا اور پھر صرف یہ بلارم تک نہیں تھا معاملہ میرچنٹ سے لے کے نظام آباد تک جنگاؤں سے لے کے پورا ورنگل ہنم کنڈے تک کس طریقے سے لمبارڈوں اور پارڈیوں کو ہائر کر کے بستیوں کی بستیاں جلائی گئیں کھیتوں کے کھیت جلائے گئے خبزے کر لیے گئے بنجارہ ہلز اور جبلی ہلز جیسے علاقوں کے اندر وہ رہنے والے مکین جو بھی نواب اور رئیس تھے وہ ان کو اٹھا لیا گیا کہاں گئے وہ مر گئے زندہ ہے کہاں آج تک پتا نہیں چلا لیکن ان کی کروڑھا روپے کی جیداد جو آج کل تو اربوں روپے کی ہو جائے گی ان تمام پر خبزہ کیا گیا کس طریقے سے نوابوں اور ان کی بیگامات کو لوٹ کر یہ سارے جو شہر کے بڑے جبلری اور گولڈ مرچنٹس ہیں کیسے بنائے گئے جب وہ شخص سنا رہا تھا ایک ایک بات تو یقین مانی ہے میرے رونگٹے کھڑے ہو رہے تھے میری لاچارگی اور بیبسی کی انتہا یہ تھی کہ میرا جی تو چاہتا تھا کہ بہت کچھ کروں لیکن میں کچھ کر نہیں سکتا تھا کہ اتنا اتنی بڑی خیامت سورہ گزر گئی اور دنیا کو خبر نہ ہوئی اس کی وہ حیدرباد جو ریاست اخوام متحدہ کا ممبر تھا کسی نے حتیٰ کہ سعودی عرب نے وعدہ کرنے کے باوجود بھی ایک آواز نہیں اٹھائی خیر وہ تو ختم ہونا ہی تھا کہ ہم لوگوں وقت کو جو ہے لوگوں کے اوپر پینڈولم کی طرح رکھتے ہیں کسی کا وقت اوپر آتا ہے کسی کا نیچے اور خوموں کا بادشاہوں کا غصے میں آ کر بستیوں کو جلا دینا یہ مسلمانوں نے کیا یہ ہندووں نے کیا یہ سکھوں نے کیا یہ عربوں نے کیا یہ تاریخ کوئی نئی نہیں ہے یہ ہمارے ساتھ بھی گزر چکی ہے لیکن والد صاحب کو جو ہمارے خریب ترین ریشدار تھے سارے پاکستان منتقل ہو گئے وہاں جا کر لوگوں نے زمین روکی کئی دن تک کہتے رہے کہ آ جاؤ پھر وہ زمین روک نہیں سکے کیونکہ ریفیوجیز کا اتنا بڑا زدہام تھا کہ روکنا ممکن نہیں تھا لیکن والد صاحب اٹل اسی بات پہ تھے کہ وہ یہ کہتے تھے کہ اگر خابل لوگ چلے گئے یہاں سے تو پھر یہاں کے جو لوگ خابلیت نہیں رکھتے یا حیمت نہیں ہے ان کے اندر ان کی کون دیکھ بھال کرے گا تو والد صاحب اس خدر اپنے یوں سمجھ دیئے کہ خوم پرست تھے کہ اپنے ملک کو کسی بھی قیمت چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہوئے اور ان کو چونکہ ماضی کی طرف پلٹ کے دیکھتے نہیں تھے کہ وہ بلارم کی کوٹھی آج تک بھی ہے باقی لیکن انہوں نے نہیں دیکھی وہ صرف آگے کے آگے اب کیا ہونا ہے کیا کرنا ہے اللہ کی ہر آزمائش کا کیسے مخابلہ کرنا ہے اس کے اوپر نظر رہا کرتی تھی میرے والد محمد خلیل اللہ خان ایک ایسے مستقل مزاج اور حمد والے انسان تھے کہ وہ ماضی کی طرف پلٹ کر نہیں دیکھتے تھے صرف نیکسٹ آگے کیا کرنا ہے آگے مسلمانوں کو کیا کرنا ہے اپنی ذات کا نہیں سوچا ہوں انہوں نے اگر اپنی ذات کا سوچے تو کبھی کہ پاکستان جا چکے ہوتے تھے لیکن وہ پوری خوم کا سوچا کرتے تھے اور الحمدللہ وہی مجھے ورسے میں ملا اور میں بھی یہ سمجھتا ہوں کہ ہندوستان میں پیدا ہونے والے سعودیوں اور پاکستانیوں سے زیادہ عربوں سے زیادہ خوشنصیب اس لیے ہے کہ یہ سرزمین اللہ تعالی نے ہم کو ایک خاص مقصد کے ساتھ ابراہیم علیہ السلام کی سرزمین کی طرح کی زمین دی ہے ہم کو خدم خدم پر یہاں بھتخانے ہیں خدم خدم پر جو علماء اقبال نے کہا تھا کہ سنم قدہ ہے جہاں یہ دور اپنے براہیم کی تلاش میں ہے سنم قدہ ہے جہاں لا الہ الا اللہ تو دوستو میں یہ اس لیے اتنی لمبی تفصیل سنائے ہمیں کہ یہ میرے بچپن میں گزرا ہوا جب میں آٹھ سال کبھی نہیں تھا جب میں پیدا ہوا اور اس کے بعد ہیدراباد لوٹنے کے بعد جو ہیدراباد کا ماحول تھا میرے والدہ میرے والد جس زندگی گزارے تھے ان کی تصویریں ان کے خصے کہانیاں اور میں جو دیکھ رہا تھا ایک دو کمروں کی زندگی میں گھر ایک بالکل مختلف تھا لیکن اس کے امپیکٹس میرے ذہن کے اوپر بہت پڑے کیونکہ گھر سے نکلنے کے بعد مجھے جس قوم کا سامنا کرنا ہے جو کل تک محکوم تھی آج وہ حاکم ہے اور جو کل تک حاکم تھے آج ہم ان کے محکوم ہیں اس کو دیکھنا بھی تھا مخاولہ بھی کرنا تھا تو وہ ماحول سے نکل کر مجھے کرنا تھا اور ہر طرف ایک مایوسی اور شکستی کی علاوہ کچھ نہیں تھا دوستو پھر ایک اور باقی ہے میں آپ کے سامنے جو بچپن میں جب بہت گہرہ اثر ڈالا جس نے میں میری کہانی میری زبانی میں میں نے کہاں نوکری کی کتنی کمائی کی اور ان واقعات پر کم جا رہا ہوں لیکن انسان کی زندگی اس کی پوری زندگی کی سوچ کے اوپر جو بچپن کے حالات واقعات سیاسی معاشی جو بھی ہیں وہ اثرات ڈالتے ہیں اور اس کے زیر اثر جس قسم کی زندگی گزارتا ہے اس کو زیادہ اہمیت دیتا ہوں گے میرے خیال ہے کہ نائن چند کا زمانہ ہوگا میں تیرہ چودہ سال کا تھا لکھنے پڑھنے کا بہت زیادہ شوق تھا دین چونکہ والدین صاحب سے ملا تھا دین سے دلچسپی بہت زیادہ تھی تو اس زمانے میں ہیدر آباد میں ایک عمر پالنپوری صاحب آئے وہ عمر پالنپوری صاحب ایک بہت پختہ دیوبندی عالم تھے فاتحہ سلام درگا اورس وغیرہ کو جس طرقے سے حرام خرار دیا اور ان کے حافظے کا یہ عالم تھا کہ وہ کئی کتابوں کے نام لیتے اور صفحے کے ساتھ پیش کرتے اور لوگ کہتے ہیں یہ حافظہ مبہد متاثر ہوتے ہیں اور ان کی جلسوں میں ہزاروں لوگ جمع ہونے شروع ہوئے اور ہم تو ایک بچے کی طرح دیکھنے گئتے ہیں پھر اس کے بعد پتا چلا کہ اسلام کے نام پر تو یہ ہو رہا ہے سب کچھ لیکن پھر تھوڑے دن کے بعد ہوا ہے کہ دوسرے دہرے کے بریلوی حضرت اپنے دفاع میں آگے آنا ان کو لازمی تھا پھر کوئی مدنی میاں آئے پھر کوئی خادری صاحب آئے پھر جتنا عمر پالن پوری صاحب نے جو کچھ حلچل مچا کے گئے تھے اس کو اولیاء اللہ کے اسلام کو جب صحیح ثابت کیا گیا تو میں عمر کے اس حصے میں تھا کہ صحیح کیا ہے غلط کیا ہے جائز کیا نا جائز یہ میں میں آج بھی اس بارے میں کوئی بات نہیں کرنا چاہتا مگر میں اس وقت کے جو ماحول کو دیکھا کہ میں میں تو یہی سمجھ ساتھا کہ اس عمر میں ہر لڑکہ یہی سمجھ ساتھا ہے جو علامہ اقبال نے کہا کہ منفعت ایک ہے اس خوم کا نقصان بھی ایک دین بھی دین بھی ایمان بھی ایک حرم پاک بھی اللہ بھی قرآن بھی ایک تو میں تو اسلام ایک ہی ہے سمجھ ساتھا لیکن جب پتا چلا کہ نہیں اسلام ایک نہیں ہے اسلام تو ایک سے زیادہ ہیں اور تو ایسے اسلام ہیں کہ یا تو آپ کو ادھر رہنا ہے یا ادھر رہنا ہے پھر اس کے بعد جب مزید پڑھا ہے پڑھتے گئے ہم ملتے گئے لوگوں سے تو پتا چلا کہ نہیں اسلام کئی ہیں ہنفی اسلام ہے شافعی اسلام ہے سنی اسلام ہے دیوبند اسلام ہے بریلوی اسلام ہے مہدوی اسلام ہے شیعہ اسلام ہے پھر شیعوں میں بھی بہرے اسلام ہے خوجہ اسلام ہے اور اسنا شریعہ اسلام ہے اسلام اتنے ہیں کہ آپ کو ایک میں ہی رہنا ہے کہ کوئی ایک میں رہنے کا ہے سب کے علم الگ ہے سب کے کتابیں الگ ہیں تو اس چیز نے میرے ذہن پر جو جو مجھے شوق تھا سائنسز پڑھنے کا یا کچھ اور پڑھنے کا میں کسی اور طرف لگ گیا اور کئی سال تک اصل اسلام آخر ہے کیا اس کی تلاش میں لگ گیا جو میری کتابوں سے میرے مجھے مجھے سے آپ لوگ یقینا محسوس کرتے ہوں گے اور پھر سعودی عرب میں جانے کے بعد کچھ اور نئے اسلاموں سے تعارف ہوا وہاں پر اہل حدیث حضرات جو سلفی کہلاتے ہیں ان سے تعارف ہوا جو تمام فرقوں میں سب سے بڑا فرقہ بنایا پھر سعودی عرب میں منکرین حدیث کا پرویزیوں کا بھی ایک فرقہ ہے اس سے بھی صحابقہ پڑا اب وہ چونکہ ان کا لیٹریچر بہت زیادہ ہے بحث مباحث میں ان سے جیتنا مشکل ہے تو اس لئے تعلیمی افتر طبقہ بہت آسانی سے سلف ہو جاتا ہے اور پھر کیوں نہ ہو جیسے ہمارے پاس ایک فرقہ ہے کہ بغیر نماز کے مغفرت ممکن ہے بغیر روزے کے بھی شفاعت ممکن ہے تو ویسے ہی منکرین حدیث کے پاس تو نماز روزہ زکاة حج کا سیرے سے کوئی وجود ہی نہیں ہے چلے جان چھوٹی اتنا آرام کا اتنا کنویننس کا اسلام ملتا کہا ہے تو اس میں کئی لوگ چاہ ملتے تو بہرحال اس ہی زمانے میں میرے ذہن میں ایک جو خیال آیا علامہ اقبال کا ایک مشہور شیر تھا تم معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر اور تم خار ہوئے تاریخِ قرآن ہو کر تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ جو خار ہوئے تاریخِ قرآن ہوئے کیا ہے تاریخِ قرآن لوگ سمجھتے ہیں تاریخِ قرآن کا مطلب یہ کہ قرآن کو لوگوں نے ترک کر دیا پڑھنا چھوڑ دیا یا اس پر عمل کرنا چھوڑ دیا نہیں ایسا نہیں ہے پانچ وقت کے جو نمازی ہیں لوگ عالم لوگ حافظ جو پوری ترابی سناتے ہیں پوری عمریں سنا چکے ہیں یہ تمام لوگ قرآن کو پکڑے ہوئے ہیں ایسا نہیں ہے لیکن پرابلم کہاں ہے ان لوگوں کو بلکل یہ احساس نہیں ہے کہ why they are feeling so comfortable without having any understanding of قرآن یعنی ان کو نماز روزہ زکاة پابندی سے ہونے کے باوجود اس بات کا بلکل کوئی غم نہیں ہے کوئی دکھ نہیں ہے کوئی افسوس نہیں ہے کہ وہ قرآن کو نئی سمجھتے اور اس کی ضرورت نئی محسوس کرتے کیونکہ وہ اس میں مطمئن ہیں کسی مرید کسی کے مرید بن کے مطمئن ہیں کسی عالم کے پیچھے چل کے مطمئن ہیں یہ ہے طرق قرآن کہ کوئی سمجھتا ہی نہیں قرآن کو تو میں نے تاریخ کے طرق قرآن میں کس نے کس مسلک نے کس فرخے نے قرآن کو ایک ہزار کلومیٹر دور کیا دو ہزار کلومیٹر دور کیا اور اس کا نتیجہ یہ ہے کہ آج سارا معاشرہ ماشاء اللہ بہت سنتوں پہ عمل کرنے والا معاشرہ ہے فرائض پہ عمل کرنے والا معاشرہ ہے لیکن مطمئن ہے کہ قرآن کو نہیں سمجھنے کے باوجود کوئی ایسا نقصہ نہیں ہوا ہمارا بالکل کمفرٹیبل ہے تو انشاءاللہ وہ کتاب بہت جلدی میں کروں گا مکمل اور دوستو اس طریقے سے میرا سیون ایٹ فلکنما اسکول سے ایک میں میرے مربی جو زندگی میں مجھے خوش خسمتی تھی میری مل گئے ان حالات میں کہ اپر پرائمری اسکول فلکنما ویسے تو گورنمنٹ اسکول آپ کو معلوم ہے وہ بھی اردو گورنمنٹ اسکول ان لوگوں کا کیا حال ہوتا ہے کبھی ٹیچر آتے نہیں کبھی پورے ٹیچر نہیں آتے پورا دن بے کار بیٹھ رہتے ہیں اور کبھی دو ٹیچر نہیں آئے کبھی تین ٹیچر نہیں آئے کلاسس خالی لیکن ہماری یہ اللہ تعالی نے ہمارے لئے ایک انتظام کیا تھا خاص طور پر میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ حیدرباد کے ایک پیر طریقت نقشبندی حضرت عبداللہ شاہ حضرت مصنف نور المصابی آپ نے سنا ہے جن کے بے شمار مریدین موجود ہیں حیدرباد میں آج بھی ہیں تو ان کے فرزن تھے سید انور اللہ شاہ صاحب وہ اس وقت گورنمنٹ اسکول کے ٹیچر تھے اور وہ فلت نمامے تھے اور ویسے وہ سرکاری ٹیچر تو آپ کو معلوم ہے کس خصم کے لوگ ہوتے ہیں اپنی تنخواہ وزول کرنے کے لیے آتے ہیں لیکن وہ ایک ایک ولی تھے ایک الگ انسان تھے وہ ٹیچر ٹیچر نہیں تھے وہ ایک ایک بہت بڑے مربی تھے تو جب بھی خالی دیکھتے چند ایک لڑکوں کو انہیں منتخب کر لیا تھا جب بھی کلاس خالی ہوتی بلاتے ہم کو تقریری مخابلے کرواتے ہم سے اغبال اور حالی کے اشار کو رٹاتے اور ان سے بید بازی کرواتے اور منحاج الاربیہ ہم کو اس وقت انہوں نے سکھائی اور اغبال کا چسکہ انہوں نے لگایا ہم کو ایک بہت بڑے انسان تھے جنہوں نے کم از کم زندگی میں ایک سبق جو میں کبھی نہیں بھولا وہ آج اگر ٹاپک دیتے کہ تلوار بہتر ہے یا قلم اگر آپ نے کہا کہ جی کہا تقلم بہتر ہے تلوار سے ٹھیک ہے لکھو بولو کیا کیا بول سکتے بولو اس کے بعد پھر اگلے دن کہتے کہ تم اسی کا ریورس بولیں گے اگر تم نے کل قلم بہتر ہے کہا تھا تو آج تم تلوار بہتر ہے بولو گے اس پر تو یہ ایسا تھا کہ وہ ایک ایسے تھے کہ ہمیشہ اختلاف الرائے کرنے والے کے پاس بھی کوئی پوائنٹ ہوتا ہے اختلاف الرائے برداشت کرنا غور سے سننا اس کو اس میں بھی کوئی بات ہوتی ہے ورنہ آدمی نفسیاتی طور پر اس کی مخالفت اور زد اور لڑائی اور جھڑے میں چل جاتا ہے ایسے نہیں سامنے والے کے پاس بھی کچھ پوائنٹ ہوتے ہیں تو اس طریقے سے انہوں نے ہماری تربیت کی یہ میرے پہلے مربی تھے والد صاحب بہت میرے لئے مربی تھے اس کے بعد انوراللہ صاحب ملے پھر جدہ آنے کے بعد مجھے اسی اقبال کا جو چسکا انوراللہ شاہ صاحب نے لگایا علیہ الرحمن مسلح الدین سعادی صاحب یقینا آپ نے سنا ہوں گا علیہ الرحمن معیز الدین ملتانی علیہ الرحمن کے فرزن تھے تصوف کے استاد اور اقبالیات کے ماہر ماشاءاللہ جب عشان کے بعد اقبالیات کے اوپر ضبورِ عجم اور ضربِ کلیم وغیرہ کی نظموں کو وہ شروع کرتے تو آدھی آدھی رات گزر جاتی تھی ہم صرف سنتے رہتے تھے پلک جھپ کے بغیر تشنے کی ختم نہیں ہوتی تھی سعادی صاحب نے بھی ہماری بہت تریبت کی میں نے ان سے سلوک سیکھا میں نے ان سے تصوف سمجھا اور مضمون نگاری اور مشاعرہ کیونکہ شاعری کے بھی میرے استاد تھے وہ اصلاح ایسی کرتے تھے کہ کسی کو پتا نہیں چلتا تھا ایسی اصلاح کرتے تھے تو برحال یہ مجھپن تھا میرا پھر جو اہم بات یہاں کے دور میں تحریک کی بات یا جو مشن ہے میرا اس کے بارے میں ارز کروں گا کہ وہاں جانے کے بعد ہم لوگ دعویہ سنٹرز میں زیادہ جاتے تھے کیونکہ کمپنیز کے لیبر کیمپس بے شمار تھے جس میں ہزاروں کی تعداد میں انڈین پاکستانی لیبر رہتی تھی صرف لیبر ہی نہیں ہر پیشے کا آدمی وہ لیبرز کے ایکامونیشنز پر رہتا تھا ایوری تھرز ڈے فریڈے ہمارا پورا انہی کے بیچ میں دعوت اور تبلغ میں گزرتا تھا بھائی سلمان نو مسلم ایڈوکیٹ ہیں اور عبداللہ ریڈی آپ نے نام سنا ہوں گا یہ بھی نو مسلم ہیں لیکن ان کے جو جذبہ جذبہ ایمانی استقامت اور دعوت کا جو جوش ان کے اندر تھا پیدائشی مسلمانوں سے ہزار گناہ بہت کم کہہ رہا ہوں میں اس سے کہیں زیادہ تھا تو ان لوگوں کے ساتھ جب ہم جاتے تھے کئی کئی کیمپس میں آلموس پچیس سال تک میں دیکھتا تھا کہ جتنے بیچارے ہیں وہ یا تو دو دو سال میں چھٹی پہ جاتے ہیں کوئی تین سال میں چھٹی پہ جاتا ہے کوئی ایک سال میں میں سوچتا رہ جاتا کہ ان کے بچے بڑے ہو جاتے ہیں انہوں نے دیکھا نہیں لیکن وہ لوگوں کی مجبوری یہ تھی کہ کسی کو بہن کی شادی کے خرضے دینا ہے کسی کو بیٹی کی شادی کے خرضے دینا ہے تو بہت ہی لاچارگی محسوس ہوتی تھی اور کسی ٹکسی ریورٹ سے انٹرویو لیجئے وہ بیچارہ بہن کی شادی کے جہیز کے لیے پریشان ہے میڈل کلاس والے سارے کے سارے یہ سارا مسئلہ جو جڑ ہے سوسائٹی کی اس کی وجہ سے مجھے یہ چیز چھنی پڑی جہیز آج کے دور کی مسلمانوں کی ذلت غربت پروسٹیٹیوشن ان تمام کی بنیاد یہ جہیز یہ شادی کے دن کا کھانا ہے یہ ادھار مہر ہے اگر نیٹ مہر ہوتا تو جہیز نہیں ہوتا تھا اس کے باوجود نکاح کی بھی اجازت ہے ایسی شادیوں میں شرکت کو جہیز کیا جا رہا ہے اس پر ہماری بیشمار ویڈیوز ہیں میں اس پر زیادہ نہیں بلوں گا لیکن میں یہ ذمہ داری کے ساتھ کہنا چاہتا ہوں کہ اتنی بڑی مجرمانہ غفلت کہ اس ٹاپک پر تحقیق نہیں ہوئی شادی کا کھانا کہاں سے لایا ایسی شادی میں شرکت کرنا اس کا انویڈیشن کارڈ ایکسپ کرنا کہاں سے لایا آپ نے پھر لائف انشورنس کا مسئلہ ہے میرے دوستو ہم نے انگلیزوں کی ہر چیز کو حرام بینک حرام انگلیش ایڈوکیشن حرام سرکاری نوکری حرام ہر چیز پر حرام 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 کے فتوے تو لگائے ٹھیک ہے آپ کو معلوم ہے خود آپ کے سٹی کے اندر کم سے کم پندرہ لوگ روزانہ روڈ ایکسیڈنٹس کے اندر یا کسی دوسرے ایکسیڈنٹس کے اندر سویسائیڈ میں یا مرڈرز میں مارے جاتے ہیں مرتے ہیں لوگ پھر ہٹ فیل برین ہیمریج کیڈنی فیلیر روزانہ آپ کتنے لوگ مرتے ہیں صرف دیکھئے اور ان کے گھروں پہ کیا گزرتی ہے آپ کے باس کوئی ایسا بیت المال ہے کوئی ایسا امیر آدمی ہے کوئی ایسی جماعت ہے کہ اس خاندان کے آخری بچے کو اس کے پاؤں پر کھڑے ہونے تک مدد کریں ہزار دو ہزار کا چندہ دے کے آپ سمجھتے ہیں اسلامی معاشی سسٹم خائم ہو گیا نہیں بیت المال جو اسلام کا اصل مرکز تھا اب اس دور میں بیت المال نہیں ہو سکتا محلوں کے اندر بیت المال خائم کر کے کسی کی میت کے پیسے دینا تجیز و تکفین کے پیسے دینا یہ بیت المال نہیں ہے بیت المال یہ ہے کہ روزانہ اتنے لوگ مر رہے ہیں آپ کے پاس اتنی بیوائے ہو رہی ہیں اتنے یتیم ہو رہے ہیں اتنے بوڑھے جو ڈیپینڈنٹ تھے وہ سارے کے سارے بلکل پریشان حال ہیں پھر ڈیورس ریٹ اتنا زیادہ بڑھتا چلا جا رہا ہے بچے لاواریس ہوتے چلے جا رہے ہیں 65-70 سال کی عمر میں آنے کے بعد بزرگ لاواریس ہوتے چلے جا رہے ہیں پھر کئی ایسی بیماریوں کے بچے پیدا ہوتے ہیں ہر سو گھر میں ایک بچہ ایسا ہے جو ایک عجیب سی بیماری لے کر پیدا ہو رہا ہے کون دیکھے گا ان کو لائف انجورنس حرام اس پر محنت کرنا تھا میں نے کوشش کی کہ ان چیزوں پر وہ کام کروں اور پھر میں یہی چاہتا تھا کہ الدین والا خمج جیسا پانچ ستونوں پر دین ہے اور بھی چیزیں ہیں اللہ کے نبی نے مثال دی ہے اس کا مطلب یہ نہیں کہ صرف یہ پانچ ہی دین ہے نہیں یہ عبادات ہیں عبادات بعد میں پوچھا جائے گا حساب حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ کی طویل حدیث ہے مختصر یہ کہ قیامت میں تین صحیفے پیش ہوں گے ایک شرک کا دوسرے معاملات کا تیسرے عبادات کا عبادات کا معاملہ شرک معاف نہیں ہوگا معاملات بھی معاف نہیں ہوں گے عبادات کا معاملہ اللہ چاہے تو معاف کرے چاہے تو خبول کرے وہ سیکنڈری ہے پہلے معاملات معاملات میں سب سے پہلے عدل حلال کمائی ساری عبادات بعد میں پہلے حلال کمائی کا حساب ہے پھر حلال خرچ کا حساب پہلے ہے آپ نے نمازیں پڑھی ہیں روزیں پڑھیں حج کریں عمرے کریں ایک ایک لاکھ روپے باتا ہے اس کا حساب نہیں بعد میں ہے پہلے یہ ہے امانت جھوٹ اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسلمان سب کچھ ہو سکتا ہے جھوٹا نہیں ہو سکتا ان احکامات کو ان حدیث کو پریکٹیکل لائف میں جیسے اپلائیڈ فیزکس اپلائیڈ کیمیسٹری ہوتی ہے ویسے اپلائیڈ حدیث کہاں ہے شادی پہ کونسی حدیث فٹ ہوتی ہے دکان پہ بیٹھے ہیں دکان پہ کونسی حدیث فٹ ہوتی ہے نوکری کر رہے ہیں مالک ہے مالک کا حساب دینا ہے کونسی حدیث فٹ ہوتی ہے یہ کیا کہ ہم نے علماء سے مدد لی ڈاکٹر اسرار احمد ڈاکٹر مجاہد الاسلام خاسمی صاحب آپ کہہ سکتے ہیں کہ اس پوری تحریک کے جہز کی مہم جو ہے وہ انہی انہی حضرات کی دی ہوئی تحریک ہے ڈاکٹر اسرار صاحب کے ساتھ رہنے کا ہم کو اللہ نے موقع فرام کیا تھا وہ مکہ مدینہ میں حرم میں بیٹھ کے کتابیں لکھتے تھے اور ان کی رائٹنگ بہت ڈیفیکل تھی تو ہمیں فیر کر کے کاتب کو بھیجا کرتا تھا تو ڈاکٹر اسرار احمد صاحب بھی ایک بہتین مربی رہے میری زندگی میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے تھا تو ان لوگوں نے جو جہز کے اوپر توجہ دی مجاہد الاسلام خاسمی صاحب خاص طور پر اس ٹاپک پر بہت سنسیٹیو تھے یہ ان کا جملہ میں ہر جلسے میں استعمال کرتا ہوں یہ وہ یہ کہتے تھے یہ ان کا لفظ ہے کہ کمینے خوشی سے دینے والے خوشی سے لینے والے یہ اصل کمینے ہیں تو اس مشن کو ہم نے آگے بڑھایا الحمدللہ ہمارے ساتھ خالد صیف اللہ رحمانی صاحب جیسے لوگ عرام الحق خاسمی صاحب جیسے لوگ اور آپ کے کامران چشتی صاحب سرور چشتی صاحب جو اجمیر کے سجادے بھی ہیں ایسے لوگ ہمارے ساتھ آئے علماء ایخ ہمارے ساتھ ہیں بلکل عبد الرحیم شیخ عبد الرحیم حفظ اللہ ایسے لوگ ساتھ آئے لیکن علماء کی تعداد بہت کمائی مخالفتیں بہت زیادہ کیونکہ عوام تو اپنے علماء کو فالو کرتی ہے یا مرشد جیسے میں نے کہا کہ جیسے ہم ہندو درم میں تھے جس وقت ہمارے باپ دادا پنڈیتوں کے پیچھے چلتے تھے آج بھی انہی کے پیچھے چلتے ہیں اور ان آج کے لوگ بھی ہماری بات وہیں کٹ ہو جاتی ہے جہاں پر کوئی شادیوں میں جا کے کوئی بڑا عالم شریک ہو کے آ جاتا ہے ہم اس کے بعد کچھ نہیں کر سکتے تھے خیر دوستو یہاں تک تو میں نے ساری نظریاتی باتیں کی پھر ایسا انٹرمیڈیٹ وارہ کا زمانہ گزرا بی ایسی کالیج میری لائف ایمبیرسنگ تھی کیونکہ اس زمانے میں کیریئر گائیڈنس نہیں تھا کوئی رہنمائی کرنے والا نہیں تھا جس طرح آج کل ہر آدمی ڈاکٹرنگ میڈیسن انجینئرنگ کے پیچھے پڑا ہوا ہے اور لوگ میڈوں کی چال چلتے ہیں سب ایلیل بھی کر رہے ہیں ہمارے بچے بھی ایلیل بھی کر رہے ہیں سب سی اے کر رہے ہیں ہمارے بچے بھی سی اے پھر جاتے کہاں ہی ہیں یہ سارے کلرکوں کی فوج بن جاتی ہے ان میں ایک بھی کوئی ایسا نہیں ہوتا جو ہارڈ ورک کر کے ذریعے لائر ہمارا کوئی سپریم کورٹ پہنچ رہا ہو یا کوئی سی اے جا کے سعودی ہے یا کہیں وہ فیننس ڈائریکٹر بن رہا ہو سارے کلرک بن جاتے ہیں غیر خوم کے لوگ سارے فیننس ڈپارٹمنٹ کو سمال رہے ہیں میرے زمانے میں اس وقت بی ایسای کا تھا میں میرا دیماغ پورا پولیٹیکل سائنس پبلک ایڈمیشن ہسٹری علامہ اقبال ابن خلدون یہ والا میرا دیماغ تھا لیکن لوگوں نے مجھ پر بی ایسای مسلط کر دی کہا کہ بی ایسای اے رہے تو بی ایسای جنڈی سے ٹیچری کی نوکری ملتی بی اے میں کیا ملتا میں لے لیا مجھے کچھ گیڈنس ہی نہیں تھی میرے پاس لیکن تین سال کتابوں سے لڑتا رہا میرے ذہن میں کارل مارکس چل رہا ہے علامہ اقبال چل رہا ہے اور کتابوں میں زولوجی میں منڈک فراغ اور سپلک پڑھ رہا ہوں میں بوٹنی پڑھ رہا ہوں آخری میں میں تنگ آکے چھوڑکا چلا گیا پھر سعودی عرب جانے کے بعد پہلا شوق تو یہ تھا کہ مجھے جس نوکری پہ بھلایا گیا وہ نوکری نہیں کچھ اور دی گئی مجھے میں نہیں برداشت کر سکا وہ میں نے واپس جانے کا فیصلہ کیا تو پھر اللہ کا کرنا یہ ہوا کہ مجھے ریلیز دیا گیا لیکن دو تین سال میرے بے انتہا آزمائش تھے منجدہ وجدہ جو محنت کرے گا جو جد و جہد کرے گا وہ پاکے رہ گا اللہ نے مجھے دیا میرے کاروبار شروع ہوا ہوا پر اور ماشاءاللہ سے اللہ نے بہت ترخی دی مجھے اب آپ کو معلوم ہے کہ چہان پر چند مہربان ہوتے ہیں جو کاروبار کو آگے بڑھانے میں مدد کرتے ہیں کچھ پیٹ میں چھوڑا مارنے والے بھی ہوتے ہیں انفارچنٹلی میرے ساتھ بہت زیادہ ہوا یہ بس میں اتنا ہی کہوں گا کہ آپ جس پر اعتبار زیادہ کرتے ہیں اس سے بہت زیادہ ہشان رہنے کی ضرورت ہوتی ہے کاروبار میں کیونکہ یہی لوگ کبھی نماز پڑھ کے کبھی سماج خدمت کر کے کبھی دل جی یہ جو ایکٹنگ کرتے ہیں نا ان سے خبردار ہونے کی ضرورت ہے اور یہ چیز میں نہیں کر سکا بہت تخصان پہنچا ہے اپنے ہیدر آبادی کے یاکوپورے کے ایسے لوگ تھے جو میرے چیک چورائے بیج دیا سود کے کاروبار میں لگ گئے خیر نقصانات تو ہوتے ہیں لیکن ایسا نہیں ہے کہ صرف نقصانات پہ فائدہ بھی بہت اچھے اچھے لوگ ملے سعودی سعودی میں ایک طرف اگر میں نے جو کیسز مخدمات وغیرہ سابقہ پڑا مجھے خاضی کرپٹ اور وکیل ایک سے بڑے ایک چور خسم کے وکیل پولیس والے بہت وہاں لگتا ہے کہ خانون بہت سخت ہے سخت سخت کچھ بھی نہیں ہے پولیس والوں کو جو بھرتی کرتے ہیں وہ انتہائی اجڑت خسم کے پولیس والے لیتے ہیں لیکن اس کانسٹیبل کے لیول کے اوپر کے جتنے ہیں وہ بھی سارے کرپٹ ہوتے ہیں سسٹم پورا کرپٹ ہے عدل جس کے بارے میں میں نے ارز کیا حدیث ہے کہ اللہ تعالیٰ خیامت سے پہلے سب سے پہلے انصاف اٹھا لے گا آخری میں نماز اٹھائے گا وہاں نماز خائم ہے عدل دور دور تک کہیں نہیں ملتا ہو تو یہ تجربہ سے ہم گزرے سعودی میں رہنے کا جدہ میں رہنے کا انٹیلیکچول سب آکے ٹکراتی تھے تو ان کے ساتھ بہت استفادہ کیا مجاہد الاسلام خاجمی صاحب اسرار احمد صاحب مولانا حمید الدین آخل احمد دیداد سے ہم نے احمد دیداد صاحب کی خدمت پر رہنے کا بہت ہم کو موقع ملا تو بہت کچھ ہم نے ان لوگوں سے سیکھا اور وہاں پر جماعت اسلامی اور تنظیم اسلامی ڈاکٹر اسرار احمد صاحب کی تعمیر ملت اور فریٹرنیٹی فورم جو پاپلر فرنٹ کی ہی برانچ ہے اس کے ذریعے کانسولیٹ میں بیٹھ کے غیر illegal immigrants جو تھے پھز جاتے تھے لوگ آکے ان کو نکالنا کانسلنگ کرنا وہاں پر میان بیوی کے جھگڑے اکثر لوگ یہاں آکے شادی کر لیتے تھے جی وہاں مینیجر ہے وہاں جانے کا پتہ دیتا انہیں مینیجر نہیں ہے انہیں تو لیور بھی نہیں ہے وہاں پر تو میان بیویوں کے جھگڑے بہت ہوتے تھے تو ان کیسز کو سالف کرنے کے لیے embassy کانسولیٹ والے بہت زیادہ بلاتے تھے پھر اس کے علاوہ حج کے موقع پر حاجیوں کے خدمت کے لیے فریٹرنیٹی فورم یعنی کہ یہ پاپلر فرنٹ جتنا زیادہ خدمت ان کا تو ایک کارکنی شہید بھی ہوا تھا اس میں تو الحمدللہ ان لوگوں کے ساتھ کام کرنے کا بہت موقع ملا اور دوستو وہ بہت ہے میں اگر کسی ایک کا نام لوں تو بہت بڑی نائنصافی ہوگی جہاں کئی حاسدین تھے جلسی تھے پیٹ میں چھرا جن لوگوں نے مارا وہ تو چند ایک تھے لیکن دوست بہت اچھے ملے اس طریقے سے میری کہانی رہی پھر دوہزار سولہ میں جب میں میں نے محسوس کیا کہ ہم وہاں سے بیٹھ کر بکس لکھ رہے ہیں مرد بھی بکھتے ہیں جہیز کے لیے شادیوں کا بائیکاٹ جہاد حجر عمرے کو پکنک نہ بنایئے لیکن وہاں سے بیٹھ کر یہاں لکھنا اور شاٹ موویز ہم نے سب سے زیادہ بنائی وہ ملینز کی تعداد میں ویورشپ ہیں اس کی لیکن وہاں سے بیٹھ کے سارا کام کرنا ایسا ہے جیسے دریا کے کنارے کھڑے دریا کے اندر پانی پھینکنا تھوڑی در کے لیے پانی اڑتا ہے لہریں تقسیم ہوتی ہیں پھر اس کے لیے پانی مل جاتا ہے لیکن اصل میدان اصل توفان اصل آزمائش یہاں پر ہیں تو پھر میں نے فیصلہ کیا کہ نہیں مجھے واپس نہیں جانا ہے میں نے اخامہ ختم کیا اور میں ان جہیز کی بروادیوں کو جتنا سمجھ کر آیا تھا یا جتنا اندازہ کر رہا تھا اب جب میں گاؤں گاؤں شہر شہر گھوم رہا ہوں اپنی آنکھوں سے یہ دیکھ رہا ہوں اور اس نتیجے پہ پہنچا ہوں کہ اگر نیکس ٹین ٹو فیفٹین یئرز میں اس فرنٹ پر آپ نے ساتھ نہیں دیا بالخصوص جن کے پاس پیسہ ہے جو اینارائیز ہیں جو زمینوں کے مالک ہیں جو دو دو کروڑ چار چار گھڑوں کروڑ کے مالک بن چکے ہیں اگر یہ لوگوں نے جیب سے پیسہ نہیں نکالا تو یہ خوم کی لڑکیاں خودکشیاں کریں گی پروسٹیٹیشن میں زیادہ سے زیادہ جاتی رہیں گی اور لڑکیوں کے بھائی سب کچھ بہنوں کی شادی میں لٹا کر آٹو ٹیکسی چوری گانجا چرس اسی میں رہیں گے ریکوست کر رہا ہوں میں آپ سے کہ اپنی پوری زندگی کا جو کنکلوجن تھا وہ میں نے آپ کے سامنے رکھ دیا ہے آگے اس کام کو آگے بڑھانے کے لیے آپ لوگ آگے بڑھیں اپنے اپنے علاقے میں ایک کام خود شروع کریں ہم کو کوئی فنڈ نہیں چاہیے جو فنڈ ہے آپ پیسہ لگائیں سٹارٹ کرنے کا بہت بہت شکریہ دوستو مجھے پتا نہیں کہ میں نے آپ کے لیے کام کی کوئی چیز دی ہے یا نہیں لیکن اللہ تعالی مجھے توفیق عطا فرمائے کہ باقی عمر میں اس مشن میں لگا سکوں وآخر دعوانان الحمدللہ رب العالمين